نفاظ اسلام یہ بنایا تھا کہ ہم یہاں اسلام نافذ کریں گے اور اسلامی روایت کے مطابق زندگی بسر کریں گے ہے نا؟ بلکل وہ بولے یہاں ہر شخص اس بات کا خواہش مند ہے اور ہر سیاسی پارٹی چاہتی ہے کہ اسلام نافذ ہو آج پاکستان کو بنے چھالیس سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ہم اسلام نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے کتنی حیرت کی بات ہے آخر کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی چچا بولے بھائی جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں تو اسلام نافذ ہے کیا کہا میں نے حیرت سے چلا کر پوچھا بولے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اب مزاق تو نہیں کر رہے میں نے کہا بلکل نہیں وہ بولے لیکن کیسے بولے مثلا ہمارے گاؤں میں چار عورتیں بیٹھی کام کر رہی ہیں پاس ایک بچہ کھیل رہا ہے بچے کو ٹھوکر لگتی ہے وہ گرنے لگتا ہے تو چاروں عورتوں کے مور سے انجانے میں نکلتا ہے بسم اللہ حالانکہ بچے کے گرنے کو اللہ کے نام سے کوئی تعلق نہیں مثلا چار آدمی بیٹھے ہیں کوئی شخص ایک خوبصورت چیز لاکر انہیں دکھاتا ہے تو انجانے میں سب چلا کر کہتے ہیں سبحان اللہ کوئی شخص چیز کی تعریف نہیں کرتا چیز بنانے والے کی تعریف نہیں کرتا سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں کھوئی پوچھے کہ بھائی اللہ کہاں سے آ گیا اللہ کا کیا مطلب ہے لیکن اللہ آ جاتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر والے خانے سے پڑپ کر باہر نکل آتا ہے بچے کو چھپ کر آنا ہو تو اللہ اللہ کا ورد کرتے ہیں بچے کو رونے سے چھپ کر آنے کے لیے اللہ کو بلانے کا کیا مطلب کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں چچا بولے وہاں تو بات بات پر اللہ دلوں سے نکل کر ہونٹو پر آ جاتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ انشاءاللہ اصطرخ اللہ لہو الوالہ اللہ کرے خودانہ خواستہ چچا ہنسے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس طرح سمایا ہوا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں پانی اور جانتے ہو وہ بولے یہ سب کس نے کیا ہے صوفیوں نے انہوں نے ہمارے انکانشنس کیا کہتے ہو تم اسے چچا نے پوچھا لا شعور میں نے جواب دیا